السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اور اس کی ابتداء میں ہمارے دیلوں کی جو حالت ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ ایک تو متقی لوگ ہوتے ہیں جن کا دل ایمانی اعتبار سے بڑا تکڑا ہوتا ہے انہیں یقین کامل ہوتا ہے کہ جو کچھ ایمانیات میں سے ہے ہم اس کو کھلے دل سے نہ صرف مانتے ہیں بلکہ اس کو سچا سمجھتے ہیں تو اس لیے ان کی ایک خاص بات اللہ تعالی نے یہ بتائی اللہ تعالی نے یہ بتائی کہ یہ متقی ایسے لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اب غیب کیا ہے اللہ تعالی کی ذات ہے کیا ہے کہ نہیں ہے پھر اس کے بعد فرشتے ہیں کیا ان کا وجود ہے کہ نہیں ہے پھر اس کے بعد وحی کا اترنا ہے کیا وحی درست ہوتی ہے نبی پر واقع فرشتہ نازل ہوتا ہے اور نبی اس کو ریسیب کر سکتا ہے یا کوئی معاملہ مشکوک ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ رسول کی اپنی ذات ہے رسول جب آناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ بھی ماننے والے مان لیتے ہیں لیکن جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے وہ رسول کے بارے میں بھی مشکوک ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے جو تین گروہ ہیں ایک متقین کا جن کو یقین کامل ہے کہ ہے ایسا اور دوسرا گروہ وہ ہے جو بالکل انکار کرتا ہے ٹوٹلی کہ نہیں ہے ہم نہیں مانتے اس کو اس لئے ان کو اللہ تعالی نے دو آیتوں میں نمٹایا ہے پھر تیسرے گروہ کی بات کی ہے کہ وہ ہیں شک والے لوگ جن کے دل دماغ میں ہمیشہ ایمانیات کے بارے میں شک رہتا ہے مانے کے نہ مانے کیا واقعی اللہ تعالی ہے کہ نہیں ہے ہم نے تو دیکھا نہیں کیسے مانے تو اللہ تعالی نے یہ بات فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُؤْمِ الْآخِرِ وَمَا هُنْ بِمُؤْمِنِينَ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اناؤنسمنٹ تو کرتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دین کو بھی مانتے ہیں اور یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ رہ کے ان کے دباؤ میں آکے یہ اعلان کرتے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے میں ان کے دل کی حالت جانتا ہوں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وہ مومن نہیں ہیں کیوں؟ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَض ان کے دلوں میں بیماری ہے یہ شک کی بیماری ہے شک ایمانیات پر شک ایمان بالغیب جتنے بھی ہیں ان پر شک تو یہ شک کی جو بیماری ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں قرآن پاک کی تعلیمات میں نہیں بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی اور ان کی تعلیمات میں بھی لوگوں کو شک ہوتا ہے آپ انبیاء کرام کے حالات پڑھیں قرآن مجید میں جس طرح ان کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے اس میں ہی تھا رسول کو رسول نہیں مانتے وہ تھا ہم جیسا انسان ہیں ہماری طرح اس کو تکلیفیں ہوتی ہیں بزاروں میں جاتا ہے خریدتا ہے بھوک ہے بھوکا رہتا ہے کھانا بھی کھاتا ہے تو کیا اس کو رسول مانے پھر یہ کہ کیا اس پر اگر اللہ کچھ نازل کرتا ہے تو اس پر نازل کرنا تھا کسی اور پر کرتا یا پھر یہ ہے کہ نہیں یہ پاگل ہے مجنون ہے اس پر کوئی شیطان اپنی باتیں نازل کرتا ہے اور وہ اللہ کی بنا کے پیش کر دیتا مصد ایک الزام نہیں کئی الزام وہ رسول پر اور رسول پر اتری ہوئی وحی پر لگا دیتے ہیں تو یہ جو مرض ہے مرض اسی مرض کو دین نے چاہا ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے وحی کے ذریعے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے دلائل کے ساتھ واضح کیا جائے اس لئے اللہ تعالی نے اپنی اپنے وجود کی جو علامات بتائی ہیں وہ مدلل ہیں اگر ہم ان کو پڑھیں تو ایک ایک شہ کے بارے میں اللہ تعالی نے ڈسکس کیا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْزُ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ پڑھتے جائیں آنکھ اینڈ میں جا کہتے ہیں بڑی تو بردست نشانی ہیں یہ دلائل ہیں میرے ہونے کے لیکن لوگ نہ مانے تو کیا کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی کہ جناب یہ رسول کیسے ہو سکتے وہ تو انسان انسان نہیں ہو سکتا وہ کچھ اور ہو سکتا اللہ نے فرمایا اگر چلے میں انسان نہ بھیجوں تو فرشتہ بھیجوں گا جو تم چاہتے ہو کہ وہ انسان نہ ہو فرشتہ ہو تو فرشتہ جب بھیجوں تو تم کہو کہ یہ تو فرشتہ ہے اس کو کیا پتا گناہ کیا ہوتا ہے خواہشات کیا ہوتی ہیں ہم انسان ہیں ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے تو اس نے تو کبھی غلطیاں نہیں کی اس کو پتے نہیں ہے کہ گناہ کیا چیز ہوتی ہے ہم جیسا انسان ہوتا نا تب مانتے اس کی بات تو یعنی اعتراض اگر انسان کرنا چاہے تو ہر چیز پر اعتراض کر سکتا ہے مگر دلائل نہیں ہوتے لیکن اللہ تعالی نے رسول کے بھی دلائل دی ہے کہ اگر مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی تو بتاؤ میری کونسی ایسی بات ہے جو میں غلط کرتا ہوں چالیس سال تمہارے درمیان میں رہا ہوں اس وقت بھی مجھے صادق و امین کہتے دے اور اب میں آکے جب وحی کے باتیں کرنے لگاؤں تو تم مجھے کہتے ہو کہ تم جھوٹ بولتے ہو کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا انکار نہیں کرتے آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ اللہ کے دیئے ہوئے دلائل کو یہ جھٹلا رہے ہیں تو یہ جو طریقہ کار ہے قرآن مجید کا اس میں دلائل دے کے یقین دلاتا ہے اللہ تعالی کہ اسلام کے بارے میں ایمانیات کے بارے میں آپ یقین رکھیں دل میں کسی قسم کا کوئی شک نہ لائے اب ہوا یہ ہے کہ ہماری تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کو جب روایت کیا گیا ہے تو کچھ لوگوں نے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور بعد میں بھی اس ان روایات کے بارے میں کچھ عجیب و غریب قسم کی فلاصفی گھڑی اور لوگوں نے اس کو عام کیا اور مقصد کیا تھا ان کا کہ پیغام رسول میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے ہوئے جو عمل ہیں چاہے وہ قولی ہے یا عملی ہے ان میں شکوک اور شبہات کو پیدا کر دیا جائے تو یہ کام ہوا ہے ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے آپ پڑھ کے دیکھیں تو اس میں اس دور کے جو جدید اور مارڈرن لوگ تھے انہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے ماننے سے انکار کیا کہ اگر ہم اس کو مان لیتے ہیں تو اپنے آپ کو اپنے ظاہر کو اور باطن کو بدلنا پڑتا ہے اور اسی طرح ڈھالنا پڑتا ہے جس طرح اللہ کے رسول یا دین چاہتا ہے تو اس وجہ سے انہوں نے ہر اس کام کو چونکہ ہمیں مکلف کرتا تھا کہ اپنی آدات کو درست کیجئے اپنے اخلاق کو درست کیجئے اپنے بہیوئر کو یا خاص طور پر جو اپنے معاملات ہیں ان کو درست کیجئے اس میں انہوں نے ہچیں نکالیں اور کئی چیزیں ایسی تھیں جس کا انکار بھی کیا اور انکار نہ صرف ان کا کیا بلکہ حدیث رسول کا انکار کر دی انہی حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وحی کے مطابق ہم مسلمانوں کو کچھ پیشین گوئیاں کی ہیں ان پیشین گوئیوں میں دجال کی آمد ہے دجال کی آمد ہے یہ دعا آپ کو یاد ہوگی اللہم انی اعوذو بکا من فتنة المسیح دجالی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے صحیح احادیث سے مرگی ہے اب اسی دعا کو ہی دیکھ لیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو دجال آئے نہیں آنے والا بعد میں ہے تو اگر آپ اس دعا کو مانگ رہے ہیں اللہ کے حضور تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کا معاملہ کتنا خطرناک ہے اور پھر اس کی آمد کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اللہ کے رسول دعا مانگ رہا ہے اللہ بسیح دجال کے فتنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں تو یہی حدیث ہی کافی تھی مگر لوگ انہیں کہا نہیں یہ افسانہ ہے آئی نہیں سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور پھر احادیث کے بارے میں یوں کہنا شروع کر دیا کہ آدھیث تو ضعیف ہیں موضوع ہیں انہیں کیسے مانا جائے تو اس طرح کی جو گھڑتے ہیں لوگوں نے خوب گھڑی ہیں اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری جو مجورٹی ہے مسلمانوں کی دجال کے بارے میں جہاں مشکوک ہو گئی وہاں سوالات پر اٹھائے گئے کیا واقعی دجال آئے گا ہم تو نہیں مانتے ہیں اب مستقبل کی جو باتیں ہیں بھائی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو دین میں صرف بطور وارننگ کے انتباہ کے ہمیں بتایا ہے اور انتباہ کرنا یہ رسول کا فرض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات یہی درس دیتی ہیں کہ اللہ نے جب رسول کو بھیجا تو صرف اس کو گوڈ نیوز پھیلانے کے لیے نہیں بھیجا کہ مبشر بن جائے بس ہمیشہ خوشخبرییں ہی دیتا رہے کہ تم یہ کام کرتے رو جنت میں چلے جاؤ گے اتنے بڑے درجے ہوں گے اتنا سواب ملے گا تمہیں لیکن رسول کا کام نظیر کا نہیں ہے مبشر کا ہے مگر نظیر نہیں ہے منظر نہیں ہے منظر کا مطلب وارننگ دینے والا انتباہ کرنے والا تو اللہ کا رسول اگر وارن کرتا ہے تو اس وارننگ کو ہماری بہت سے لوگ پسند نہیں کرتے نہیں پسند کرتے وہ کہتے ہیں آپ گوڈ نیوز دیجئے میں ہمیں ڈرائیے نہ ہمیں ایسی باتیں مت کیجئے کہ جس سے خدا نہ خواستہ ہم جو انا کام کرنا ہی چھوڑ دیں عمل کرنا ہی چھوڑ دیں اور اللہ کے بارے میں ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا ظالم ہے اتنی سختی کرتا ہے اس کے ہاں تو کوئی نرمی نہیں ملتی تو اس طرح کے کانسپٹ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی عام کیے گئے اور رسول کے بارے میں بھی ہی سمجھا گیا کہ ہمیشہ یہ گوڈ نیوز بتائے گا کوئی تصویح پکڑ کے ہم بیٹھ سائیں گے اللہ اللہ کرتے رہیں گے اس کے درجے بلند ہوتے رہیں گے سواب ملتا رہے گا اور باقی حرام حلال جائز نجائز کے جو مسائل ہیں وہ ہمیں نہ بتائیے وہ ہم خود فیصلہ کریں گے یہ ایمان نہیں ہے رسول تجال کے بارے میں بھی بلکل ایسا ہی ایک رویہ بن گیا لوں گا کہ لوگ تجال کا شک اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے آنا ہے کہ نہیں آنا تو اس بارے میں تھوڑی سی مختصر سی بات یہ ہے احادیث ہیں ثبوت ہیں اور ایتھنٹک احادیث ہیں بھیک نہیں ہے ایتھنٹک ہیں ان احادیث کے ہوتے ہوئے اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے بہت سی چیزیں ایسی گھڑ کے دجال کے بارے میں عام کر دیتا ہے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا سکر ہو رہے ہیں آپ کا کیا خصور ہے آپ نے جو بات کہی اس کی تو ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں کہ ایک ریسرچ کر کے ہماری ایسی اپروچ ہو کہ ہم اس کی ایتھنٹیسٹی کو دیکھیں کہ واقعی ایسی بات ہے کہ نہیں ہے ہم تو ہر آج کل کا جو پروپیگنڈا ہے وہ تو اس کو اس طرح مانتے ہیں یقین کی حیثیت سے کہ جھوٹ کو بھی لوگ سچ کہنے لگ گئے ہیں اور فلسفی آج کی یہی ہے کہ اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ جھوٹ کو بھی سچا سمجھنے لگ جائیں جب صورتحال یہ ہوگی تو آپ خود سوچیں حدیث رسول کے بارے میں یا اللہ کے رسول کے ارشادات کے بارے میں اور قرآن مجید کے بارے میں لوگوں کے ذہن کیسے تیار ہوں گے تو اس موقع پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دین کے طالب علم ہے ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ دین کے معاملے میں اپنی ریسرچ کو ذرا تھوڑا سا اور کریں اور گہرائی میں جائیں ہر سنی سنائی بات پہ یقین نہ کریں یہ کوئی سوشل میڈیا نہیں ہے دین کہ اس کو دین جس طرح ہم اپنی باتیں سوشل میڈیا میں ڈال کے عام کر دیتے ہیں ویسا ہی سمجھیں کہ دین کی باتیں اللہ کے بات حصول کی بات وہ بھی اسی طرح ہی ہیں جس طرح چاہیں ہم اس کو عام کرتے رہے اور ثواب کی ریونیاں باٹتے رہے ہیں ایسا مسئلہ نہیں ہمیں آگاہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا دی ہے اور یہ فرمایا نظر اللہم ران سمع مقالتی فوعاہا فعداہا کما سمعاہا اللہ اس شخص کو تروں تازہ رکھے یا اس شخص کو گلاب کے پھول کی طرح تروں تازہ رکھے جو میری بات کو اچھی طرح مور سے سنتا ہے اور اس کو خوب یاد کرتا ہے اور یاد کرنے کے بعد اس کو اسی طرح آگے پہنچاتا ہے جیسے میں نے کہی ہوتی ہے تو یہ دعا آج بھی ہمیں لگ سکتی ہے اگر ہماری یہ مزاج میں یہ چیز آ جائے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت دینی ہے اور چیک کرنا ہے باقی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اور تحسین کے بارے میں یا آپ کی ارشادات ہیں ان کے بارے میں اگر ہم یہ کریں کہ ان میں ہمیں شک ہے تو آپ ریسرچ کریں الحمدللہ اس وقت ریسرچ کی میتھڑالوجی تو ہے وہ ہر فیلڈ میں اس کے اصول اور ذابطیں ہیں اس کے اصول اور ذابطیں ہیں اور انہی اصولوں اور ذابطوں کے مطابق ریسرچ کی جاتی ہے ہمارے دین نے بھی جو رسول بتائے ہیں وہ بڑے بنیادی اصول ہیں اور ان اصولوں کو ہر زندگی کے شعبہ میں اگر آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے ہم پر قرآن مجید نے مثال کے طور پر یہ فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی بھی فاسق انسان خبر لے کے آئے کوئی اہم خبر تو اس کی تحقیق کر لیا کرو تو کیا صحابہ کرام اس کو نہیں جانتے تھے تعبین کرام اس کو نہیں جانتے تھے کیا انہوں نے بغیر تحقیق کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سونا اور آگے پھیلا دیا یا جانا اور اس کو پھیلا دیا نہیں ان کا بھی مزاج یہی تھا ہم یہی دیکھتے ہیں کہ پہلی صدی حجری کے ابتدائی سالوں میں یعنی ابھی سینا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے کہ امام حسن بصری کی حسن ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جو تابع ہیں وہ یہ فرماتے ہیں سیئی مسلم کا مقدمہ جو ہے اس میں یہ بات سٹوری پوری لکھے ہوئی ہے کہ ایک دور ہمارا جو دور ہے اس وقت کا یہ ایسا دور ہے کہ ہم سے پہلے جب بھی صحابہ رسول کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو ہم اس کو سنتے تھے مان لیتے تھے لیکن ہوا یہ ہے کہ ہمارے دور میں نئے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے ہر حدیث کو لے کے اس کے بارے میں تحقیق کیے بغیر اس کو عام کرنا شروع کر دیا تو ہم نے پھر ایک اصول بنایا ہم نے کہا جس کو جس بندے پر کوئی شک ہو صحابیہ رسول کو چھوڑیے اس پر تو یقین ہے لیکن جس بندے پر کوئی شک ہو تو اس سے صرف اتنا پوچھ لو کہ تمہیں یہ حدیث کس نے سنائی اس کا نام ہمیں بتا دو تو جو ہی وہ نام بتاتا ہمیں پتا چل جاتا یہ بندہ اپنا ہے یا غیروں کا یہ ایک میار انہوں نے بنا لیا تو کس نے سنائی اس کا نام بتاؤ یہ بڑی اہم بات ہے آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سنا ہے لوگ کہتے ہیں اور اس پر یقین کر لیتے ہیں وہ بات جو بھی سناتا ہے ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں پھر ایک جملہ بڑا عام سے ہے نیک لوگوں میں بھی بزرگوں نے فرمایا ہے کون سے بزرگ ہیں بھئی بتاؤ تو صحیح وہ کچھ تو بتاؤ یہ بھئی نام تو لو ان کا لیکن نہیں سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں بزرگوں نے فرمایا ہے چاہے وہ انگریزی کیوں نہ ہو یا غیر مسلمی کیوں نہ ہو فرمایا ہے تو یہ یہ جو چیزیں ہیں یہ طریقہ اقار ہے ہمارا دین نہیں چاہتا سلمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن بجید میں یہ بتایا گیا کہ ہدھدھدھ نے آ کے ان کو جو خبر دی اس سے پوچھا کہاں تھے تم اس نے جناب اس نے کہا ارض کی جناب میں آپ کے لئے اتنی زبردست خبر لے کے آیا ہوں جس کا آج تک آپ کو علم نہیں ہو سکا تو جو اس نے خبر دی وہ بتائی کہ جناب یمن گیا تھا یمن میں ایک خاتون حکومت کرتی ہے اس کا بہت بڑا تھرون ہے اور یہ لوگ سورج اور چاند کی پرستش کرتے ہیں آپ اللہ کے نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں یعنی آپ پر تو فرض بنتا ہے کہ دنیا میں جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں ان کو دین کی دعوت دیجئے یہ میں آیا ہوں آپ کو پاس یہ خبر لے کے آپ کچھ کیجئے تو سینا سلمان علیہ السلام نے اس موقع فرمایا سننظر اصدقت ام انت من کنت من القاذبین ہم چیک کریں گے کیا تم اپنی بات میں سچے ہو یا جھوٹ بولتے ہو یہ ہے ریسرچ نبی نے اپنے ہدھ ہدھ کے اس بڑی زبردست انفرمیشن پہ ابھی یقین نہیں کیا جب تک یہ چیک نہ لگایا ہو اور چیک بھی اسی کے ذریعے سے لگایا ہو یہ خط ہے لے جاؤ اور پڑے پڑے کھڑے ہو کے انتظار کرو اس کا جواب کیا دیتے ہیں جو لے گیا خط اور اس خط کا جو بھی جواب آیا تب جا کے حضرت سلمان کو یقین ملا یقین ہوا یہ واقعی اس نے خبر صحیح دی تھی کیونکہ اس خاتون کا جو خط آیا ہے اور اس نے جو توفت آیا ہے بھیجی اپنے بندے بھیجی ہیں اس کا مطلب ہے میرا خط اس تک پہنچا ہے اور جو حدود نے کہا تھا وہ بالکل ٹھیک کہا تھا تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ چیک لگانا بہت ضروری ہے شک کو یا تو اس طرح دور کیا جا سکتا ہے کہ جو بندے ہیں وہ کس قسم کی ہیں جو اللہ کے رسول یا دین کی جو باتیں وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ کس قسم کے لوگ ان کے ناموں کا علم ہونا چاہیئے پتہ چل جاتا ان کے رجحانات کا ان کے اپنی سوچ کا پتہ چل جاتا کہ کیسے لوگ ہیں ایک تو یہ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ بتاؤ کہ یعنی بندہ تحقیق کرنے لگ جائے جب نام بتا دیا اس نے تو اب تحقیق کرے تو مہدیسین کرام نے تو ہی کچھ کیا انہوں نے بھی کچھ کیا کہ جب ان کے سامنے ایک روایت آئی اور اس میں دو تین نام ایسے تھے جن کو وہ نہیں مل سکے تھے تو انہوں نے کیا کیا فوراں رخت سفر باندھا اس بندے کے پاس پہنچے جس کے نام سے وہ حدیث چلی تھی اس کو ملے اس کو چک کیا اس کو پرکھا اس کا حافظہ نوٹ کیا اس کی خشو خضو اخلاق آداب یہ سب چیزیں موجود ہیں کہ نہیں جو حدیث بیان کرتا ہے اس حدیث پر یہ عمل بھی خط ہے خود کے نہیں یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا آپ پڑھیں کتابوں کو تو ان کتابوں میں مہدیس سین کرام نے جس طرح اپنا آپ کو تھکایا اور کپایا ہے اتنی محنت یقین مانیے گھر بیٹھے نہیں ہو سکتی یا میں گھر بیٹھے اپنے دماغ کے ذریعے سے اپنی سوچوں کے ذریعے سے اپنی خوبصورت باتوں کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہ کرتا رہوں اور لوگوں کو متاثر کرتا رہوں ایسی باتیں مہدیس نے کرام ناقیقی اور یقینی اعتبار سے اپنی طرف سے جو انسانی کوشش ہو سکتی تھی اس کو استعمال کر کے انہوں نے یہ حدیث ہمارے سامنے پیش کی کہ حدیث جو صحیح ہیں ان کو لینے میں کوئی انکار نہیں ہونا چاہیے اور جو ضعیف ہیں ان کو ریجنٹ کرنے میں بھی کوئی انکار نہیں ہونا چاہیے تو ایک تو یہ تھوڑی سی بات میں نے اس لیے کی کہ دجال اس کے بارے میں جو نبی علیہ السلام و التصیم کی احادیث ہیں ہم ان احادیث کو دکھیں گے کہ وہ کتنی ایتھنٹک بکس میں نیریٹ ہوئی ہیں احادیث کی جتنی بھی کتاب ہیں ان کے درجات ہیں ایک ٹاپ کی ہے کتاب ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں بالکل ٹاپ موسٹ ایتھنٹک بکس قرآن مجید کے بعد اگر کوئی صحیح ترین بکس ہو سکتی ہیں تو پوری مسلم اممہ نے اس بات پر تیہ کر دیا ہے لکھ دیا ہے کہ وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کتاب ہیں یہ نہیں کہ ان کے کوئی جذباتی لگاؤ ہے ان کتاب وں سے بلکہ انہوں نے ایک حدیث کو ایک ایک نام کو ایک ایک نیریشن کو اور ایک ایک ٹیکس کو حتیٰ کہ صحیح بخاری کے ایک ایک لفظ کو بڑا تنقیدی نگاہ سے دیکھا ہے اور دیکھنے کے بعد یہ سواد کیا ہے کہ موسٹ اتھنٹک بک اگر ہو سکتی ہے ہمارے علم کے مطابق دوسری کتابوں کے مقابلے میں وہ امام بخاری کی داب ہے اور اس کے بعد امام مسلم رحمت اللہ 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 کی کتاب اگر یہ دعویٰ غلط ہے تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے راستے کھلے ہیں کتابیں سب موجود ہیں امام بخاری رحمت اللہ کے دور میں جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ آج موجود ہیں بلکہ ان سے پہلے کتابیں موجود ہیں ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اور سٹڈی کی جا سکتی ہے کمپیرٹیو کہ ان میں بتائیے کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی غلط دروازہ اب بھی کھولا ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی انہونی سی بات آج کر سکتا ہوں جو کروں گا وہ یا تو پچھنوں کی باتیں پڑھ کے وہ اطرازات امام بخاری یا ان کی کتاب پر جڑ دوں گا یا پھر یہ ہو کہ میری اپنی کوئی ذاتی رائے ہوگی جس کا کوئی ثبوت نہیں ہوگا تو ایک تو یہ یہ فرسٹ کیٹگری کی کتاب ہے ٹاپ کی تو صرف انہی کو ہم لے لیں اور دوسری سیکنڈ کیٹگری کی جو کتاب ہیں بشک ہم ان کو چھوڑ دیں تھرڈ کیٹگری اور فورت کیٹگری کی جو کتاب ہیں وہ تو ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ ہی سمجھ لیں کہ ان میں مور دن ایٹی پرسنٹ جو احادیث ہیں یا تو ویک ہیں یا فیبریکی ٹڈ ہیں اور باقی اس میں کچھ صحیح ہے بس ہم تھرڈ اور فورت کیٹگری کو چھوڑ دیتے ہیں سیکنڈ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں فرس کیٹگری کی جو کتاب ہے اس کی احادیث کے لیے یہ کتاب ہے کہ اس میں مسیح دجال کے بارے میں کیا کچھ آیا ہے یہ چیلنج اب تک بھی قائم ہے کوئی چیزوں کو چیلنج کرنا چاہتا ہے تو پروف دیں ایسی عقلی باتیں نہ کریں اور لوگوں میں شکوک و شبہات کو مت چھوڑ یہ اسلام کی خدمت نہیں یہ دین کے جو بنیادی سورسز ہیں ان کو مشکوک بنانا کا ایک طریقہ ہے تاکہ حدیث سے جان چھوٹے اور پھر قرآن مجید کی جس طرح چاہیں ہم تعبیرات کر لیں اور ان تعبیرات کو آج کے دور میں جس طرح چاہیں مولڈ کر لیں اور اگر دلیل مانگے تو ہم سیدھا کہتے حدیث کا معاملہ تو چھوڑ دیں قرآن مجید اس کے بارے بتائیں ہم اس کی بات کر رہے ہیں اور قرآن مجید کی روایات ایسی نہیں جو ہمارے پاس موجود ہوں جس طرح کہ قرآن مجید کی تفسیر کی روایات وہ ایسی نہیں جس طرح اور ریزن بتاتے کہ کیوں یہ آیت نازل ہوئی یہ اللہ کے رسول کے ارشادات میں ملے گا بہر قرآن مجید میں ایسی باتیں نہیں ہیں تو اب دجال کے ہے عربی زبان میں یہ مبالغے کا لفظ مبالغہ کا مطلب یعنی اس میں جو معنی رکھا گیا ہے اس معنی میں ایگزیگریشن ہے یعنی انتہائی دھوکے باز انتہائی فراڈیا وہ شخص ہوگا تو اس کو کہتے ہیں دجال حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ کئی قسم کے دجال آئیں گے مثلا صوبان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ کا ارشاد ہے آپ فرماتے ہیں میری امت میں تیس انتہائی چھوٹے فراڈی دجال قسم کے لوگ ظاہر ہوں گے ان میں ایک ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں آپ فرماتے ہیں میری امت یہ بات سن لو کہ میں سب نبیوں کو سیل کرنے والا ہوں یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں کہ آپ کا ارشاد ہے تو وہ بھی دجال ہوتے ہیں جو آتے ہیں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں جھوٹے ہوتے ہیں اور جھوٹ سے ان کو قائل کر لیتے ہیں وہ ان کے ماننے والے کچھ بن جاتے ہیں لیکن ہوتے دجال ہیں اس لیے کہ ان کی لائف جو ہے نا ان کو اگر دیکھا جائے نبی بننے سے پہلے وہ کیا تھے جب نبی بنے تو کس ریزن کی وجہ سے بنے اور نبی بننے کے بعد جو ان کے حالات ہوئے وہ نبیوں والے نہیں تھے وہ تو کچھ اور تھے مثال کے طور پر اللہ کے رسول سلام فرماتے ہیں آپ نے ایک وقت میں یہ فرمایا آپ کے جب انتقال ہوا تو صحابق حرام یہ سوچنے لگے کہ اللہ کے رسول رقاں دفنائے ہر ایک نے اپنی رائے دی کسی نے کہ آپ جنت البقی میں دفنائے دیتے ہیں کسی نے کہ مکہ میں جنت المالہ میں دفنائے ہیں ہر ایک ایک نے ریزن بتائی بیت المقدس میں بے شمار انبیاء ہیں جنت المالہ میں آپ کی اولین زوجہ سیدہ خدیجہ ام المومنین وہاں دفن ہے آپ کو دفن دیں اور جنت البقی میں بہت سے صحابہ ہیں جن کو دفن کیا گیا ہے ہر ایک اپنے اپنی دریل تھی